اسلام علیکم میرا نام ہے عاصف رزاک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم سب کی دنیا سعودی عرب میں فیملی کے لیے ویزٹ ویزا کیسے ابلائی کیا جاتا ہے اس سے ریلیٹڈ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی جو کہ کافی لوگوں نے دیکھی اور اس سے فائدہ اٹھایا کسی وجہ سے یوٹیوب نے اس ویڈیو کو ریموو کر دیا ہے شاید میں نے کوئی پرسنل انفارمیشن جو تھی وہ بلر نہیں کی یا ہائیڈ نہیں کی شاید اس وجہ سے ریموو ہو گئی ہے یوٹیوب سے تو میں دوبارہ اسی لیے ایک اور ویڈیو بنا رہا ہوں اسی پہ وہ کافی ٹائم پہلے کی تھی لیکن اب تھوڑا سا سسٹم چینج ہوا ہے ویب سائٹ کا ڈیزائن یا ویب سائٹ کی جو اب شرح سے جو ویریفیکیشن ہوتی تھی وہ لاسٹ میں ہوتی تھی لیکن اب یہ سٹارٹ میں ہی ہو جاتی ہے یہ ویزا کیسے ریجیکٹ ہو جاتا ہے کچھ لوگوں سے اور یہ اپلائی کیسے کیا جاتا ہے یہ پورا پروسیجر میں نے بتایا ہے اور ساتھ ساتھ جہاں جہاں مسٹیک کی جاتی ہیں یا لوگ اکثر کر جاتے ہیں مسٹیک اور ویزا نہیں نکلتا تو وہ بھی ساری ڈیٹیل میں نے اس نے بتائی ہے گوگل میں آپ ویزٹ ویزا بائی موفا لکھیں گے تو یہ فرس پہ ہی ایک ویب سائٹ آئے گی سے پلے کرنے کے بعد ایسے ویب سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہو کے آ جائے گی یہ بسیکلی منسٹری آف فارن آف افیرز کی ویب سائٹ ہے وزارت خارجیہ کی تو جیسے ہم اس ویب سائٹ پہ آئیں گے تو یہاں پہ آپشنز ہیں ہم یہاں پہ سیٹیزنز اینڈ ریزیزنٹس اس پہ کلک کریں گے بسیکلی ہم ریزیڈنٹ ہوتے ہیں یہاں پہ تو ایسے ریزیڈنٹ ہم ایک ویزٹ ویزا اپنی فیملی کے لیے نکالنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ تین اوپشن آ جاتے ہیں سیٹیزن جی سی سی سیٹیزن اور یا پھر ریزیڈنٹ ہمیں یہاں پہ ریزیڈنٹ پہ کلک کرنا ہوگا کیونکہ ہم اس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اپنے فیملی کے لیے جو پرانی ویب سائٹ تھی وہاں پہ یہ اوپشن جو اپشر والا تھا یہ آپ پوری اپلیکیشن فیل کر لیتے تھے لیکن اب یہ یہاں پہ نفاز کے نام سے نیشنل سنگل سائن آن یہ والا اپشن جو ہے اب فرسٹ میں سٹارٹ میں ہی آ جاتا ہے مینز آپ کی جو ہاف انفرمیشن ہے وہ فرسٹ میں ہی آ جاتی ہے یہاں نفاز کے لاغن پہ ہم کلک کریں گے تو یہاں پہ کلک کرنے کے بعد بیسکلی ہمارا یہ اپشر کی انفرمیشن ہے جو اپشر کا جو آئیڈی اور پاسڈو آپ لکھیں گے یہاں پہ یہ ساری انفرمیشن آرابک لینگویج میں ہے وہ کارنر پہ انگلیش لکھا ہے آپ یہاں پہ انگلیش پہ ٹیپ کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی کنورٹ ہو جائے گی انگلیش لینگویج میں یہاں پہ یہ آپ کو نیشنل آئیڈی جو آپ کا کامہ نمبر ہے وہ آپ کو لکھنا ہوگا یا پھر آپ کا جو اپشر آئیڈی ہے وہ یہاں پہ لکھنا ہوگا بسکلی آپ اپنا آئیڈی نمبر لکھیں اسے یہ فوراں کلک ہو جائے گا میں یہاں پہ انفرمیشن نہیں شو کر سکتا لاش ٹائم بھی ویڈیو یوٹیوب نے ریموو کر دی تھی تو میں آپ کو یہ نیکس کر کے دکھاتا ہوں جیسے میں نے اس کو سارے فیل کرنے کے بعد نیکس کیا تو یہ ایک کوڈ آ گیا ہے اب ایک نیو سسٹم ہے جتنی بھی آپ کی جو گورنمنٹ کی ویب سائٹس ہیں وہاں پہ جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو ایتھنٹیکیشن لینی ہوتی ہے آپ کے موائل میں ایک آپ نے اپلیکیشن کرنی ہوگی وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ یہ نفاظ کے نام سے بیسکلی ایک ایپ بھی ہے جو کہ موائل میں انسٹال کرنا ضروری ہے یہاں پہ آپ جیسے ہی آپ وہاں پہ کسی بھی ویب سائٹ پہ انٹر ہوتے ہیں تو یہ ایک 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 سپٹنس کا بھیجتا ہے آپ یہاں پہ اس کو ایک سپٹ کرتے ہیں اور جیسے ہی وہ کوڈ لکھا وہ سامنے اس کو بھی کلک کرتے ہیں تو اس کے بعد آٹومیٹکلی ویب سائٹ نیکس پروسیجر پہ آ جاتی ہے یہاں فرس پیج پہ آپ کی پرسنلی انفارمیشن ہے آپ کا ساری ڈیٹیل یہاں پہ لکھی ہوگی تین چیزیں یہاں پہ نہیں لکھی ہوتی آپ کا جو فون نمبر ہے اس کے بعد اڈریس اور ای میل آئی ڈی تو موسٹلی لوگ جہاں پہ غلطی کرتے ہیں جو ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے وہ بیسیکلی یہاں پہ اڈریس ہے جو کہ لوگ صحیح سے نہیں لکھ پاتے آپ اپنے کفیل سے اپنے سپانسر سے پوچھیں کہ آپ کا جو سرجل تجاری یا پھر آپ کا جہاں پہ گرفہ تجاریہ ہوتا ہے وہاں اسی آفس میں اسی آفس کا اڈریس لکھنا ہوگا اگر وہ جدہ کا ہے تو جدہ لکھیں یہاں پہ اگر ریاض ہے تو ریاض لکھیں اگر اور کوئی سٹی ہے جہاں سے آپ کا سرجل تجاری ہے آپ کے کفیل کا تو وہ یہاں پہ لکھیں ان سے پوچھ کے پھر آپ کا ویزا ریجیکٹ نہیں ہوگا تو بیسیکلی یہ بیسیک انفارمیشن تھی یہاں پہ موبائل نمبر لکھیں گے اس کے بعد اڈریس اور اس کے بعد ایمیل اڈریس یہ تینوں چیزیں یہاں پہ لکھنے کے بعد آپ کا کمپنی آئی ڈی اور باقی انفارمیشن لکھی ہوگی کمپنی نے یہاں پہ سینڈ پہ کلک کر دیں گے یا سیو پہ کلک کر دیں گے جیسے آپ اس کو سیو پہ کلک کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کی سارے انفارمیشن ویریفائی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ لکھا آ جاتا ہے data sent successfully means اب آپ نیکس پروسیجر یا اپلیکیشن جو ہے وہ فیل کر سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے نیکسٹ آپ کی اپلیکیشن آپ یہ سارے آپشنز جو ہے چھوڑ کے آپ اپلیکیشن فیل کریں گے تو اپلیکیشن کیسے فیل کی جارہی ہے یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اس کا پروسیجر جس پرسن کے لئے آپ ویزا اپلائی کر رہے ہیں ان کی سارے انفارمیشن لکھنی ہوتی ہے یہاں سے آپ اپلائی پہ کریں گے family visit visa application for resident اس پہ کلک کریں گے جیسے آپ اپلائی پہ کلک کرتے ہیں تو ایک میسیج آئے گا آپ کو پاپ اپ ہو کے ایک caution میسیج ہے بیسیکلی کہ ensure that passport data for visitor is available before starting this application means آپ یہ data یا جس کے لئے آپ اپلائی کر رہے ہیں وہ سارے انفارمیشن آپ ایک الگ سے رکھ لیں لکھ کے سامنے تاکہ آپ اس کو جلدی جلدی فیل کریں otherwise یہ جو website ہے یہ expire ہو جاتا ہے page اور آپ جب next options پہ جاتے ہیں آپ کو اس میں relations نظر نہیں آ رہے ہوتے یا پھر اور کچھ information ہے جو نظر نہیں آ رہی ہوتی کیونکہ page expire ہو چکا ہوتا ہے تو اسی لئے انہوں نے پہلے caution لکھا ہے کہ آپ سارے information جو آپ ویزٹ ویزا کے لئے اپلائی کر رہے ہیں تو پہلے رکھ لیں تاکہ آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا نہ ہو next یہاں پہ دو basic information یہاں پہ لکھئے وہ ہے ویزا occupation means آپ کس مقصد کے لئے ویزا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہاں پہ لکھا بھی ہے ویسے میں یہاں پہ لکھ کے دکھاتا ہوں آپ کو تو یہ basically ہم فیملی کے لئے ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو یہاں پہ زیارہ آئیلہ یہ لکھیں گے تاکہ اس کو آپ انگلیش میں بھی لکھ سکتے ہیں for family visit یا پھر arabic language میں لکھیں گے تو یہ اچھی ہے اچھا اس کو زیارہ آئیلہ یہاں پہ لکھیں گے تو یہ زیادہ acceptable ہے اس کے بعد یہاں پہ enter ویزا نمبر means جب آپ سعودی عرب میں enter ہوئے تو آپ کے passport پہ ایک ویزا نمبر لگا ہوتا ہے یہ جو ویزا ہے یا آپ نے change کر کے دوسرے passport پہ دوسرا ویزا لگا ہے یا جہاں پہ بھی last جو آپ کا ویزا لگا تھا تو وہاں پہ یہ رقم ویزا لکھا ہوگا یہاں پہ رقم کے ساتھ red color میں آپ اپنے passport پہ دیکھ لیں گے تو یہاں سے آپ اس کو یہ ویزا نمبر لکھیں گے یہاں پہ آپ کو لکھ کے اور بلر کر رہا ہوں information کیونکہ زیادہ information مجھے close ہی رکھنی پڑے گی تاکہ یہ ویڈیو یوٹیوب remove نہ کریں یہ ویزا نمبر لکھنے کے بعد یہاں پہ آپ family member جس کو آپ بلانا چاہ رہے ہیں وہاں اس کو add کریں گے wanted to visit یہاں پہ add ہے یہ option means جتنے person آپ بلانا چاہ رہے ہیں ہر ایک کو الگ الگ add کرنا ہوگا یہ جیسے farm آگیا ہے یہاں سب سے پہلے آپ کو nationality select کرنی ہوگی جس national car visa apply کر رہے ہیں یا جو passport ہے وہ یہاں پہ select کریں گے تو یہاں پہ basically ایک اور غلطی کرتے ہیں لوگ اور نام صحیح سے نہیں لکھ پاتے یا mistake ہو جاتی ہے تو یہ mistake کو اگر آپ سے ہو گئی ہے mistake اور آپ اس کو کیسے دور کرنا ہے تو میں نے اس کی ایک الگ ویڈیو بنائی ہے یہ link آگیا ہے تو آپ اس پہ click کریں گے تو اس کی basic information میں بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کا ویزا apply کر رہے ہیں جہاں پہ یہ Arabic first name یا first name جو لکھا ہے اگر آپ اپنا country select کرتے ہیں تو automatically language یہاں پہ آ جاتی ہے اگر پہلے Arabic تھی تو یہ خود بخود convert ہو کے انگلیش آ جاتی ہے تو یہاں first name میں آپ اپنا جس person کا apply کر رہے ہیں ویزا اس کا surname اور given name both لکھ دیں گے means اس person کا نام full یہاں پہ آنا چاہیے اور اس کے بعد اس کا husband name اگر husband apply کر رہا تو husband name یا پھر اگر father apply کر رہا تو father name یا پھر آپ کسی relative کے لیے apply کر رہے ہیں تو اس جیسے passport میں لکھا ہے ویسے father name آئے گا یہاں پہ so according to passport آپ یہاں پہ لکھیں گے husband name اگر passport میں لکھا ہے ان کا تو husband آ جائے گا اگر father name لکھا ہے تو father آ جائے گا یہ دونوں چیزیں یہاں پہ لکھنے کے بعد دونوں بیچ والے خانے جو ہیں وہ خالی چھوڑ دیں ان میں نہ لکھیں کچھ بھی اور میں ایک آپ کو دکھا دیتا ہوں جب آپ یہ application fill کر لیتے ہیں تو جو name لکھیں وہ کیسے آنے چاہیے جیسے کہ ایسے سامنے آتا ہے یہاں پہ جو نام لکھا ہے بیسیکلی اس جگہ کا issue ہے جب آپ application میں ایسے نام لکھیں گے first applicant جس کے لیے apply کر رہے ہیں کوئی بھی female name ہو سکتا ہے اس کے بعد اس کا according to passport اگر آپ apply کر رہے ہیں تو آپ کا پورا نام آ جائے گا جیسے میں نے آپ کو application میں fill کر کے دکھایا جب تک اس routine میں یا اس condition میں نام نہ آئے تو آپ یہ دوبارہ پھر apply کر سکتے ہیں دوبارہ سے پھر یہ application نئے نمبر کے ساتھ آ جائے گی جب تک ہم اس کا گرفہ تیجاریاں نہیں کرواتے تب تک اس application کو جتنی بار مرضی fill کریں نئے نمبر کے ساتھ ہی آتی رہے گی کوئی issue نہیں ہے اس کے اندر most of these لوگوں کی یہاں پہ name میں غلطی ہوتی ہے تو جب آپ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایک دفعہ اس کو verify ضرور کر لیں means اس کو گرفہ تیجاریاں کروانے سے پہلے نام کے اندر کوئی spelling میں کوئی mistake نہ ہو ورنہ پھر دوبارہ apply کرنا پڑ جاتا ہے جیسے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے already یہ ساری information جو لکھنی ہوگی according to passport لکھنی ہوگی کیونکہ passport کے مطابق ہی ویزا لگا ہوتا ہے اور passport کے مطابق ہی travel document بنتا ہے اس کے بعد یہاں پہ date of birth means آپ کا جس person کے لئے apply کر رہے ہیں ان کا date of birth لکھنا ہوگا اور اس کے بعد place of birth یہ issue place means آپ کا جو passport جہاں سے issue ہے اور ہوا ہے اور place of birth یہ الگ الگ ہو سکتی ہیں تو پھر میں بتا رہا ہوں کہ according to passport passport پہ جو لکھا ہوگا آپ وہ basically یہاں پہ لکھیں گے باقی آپ forget کریں آپ اس کو بھول جائیں کہ آپ نے کیا لکھنا ہے جو passport پہ information ہے وہی آپ لکھیں گے تو اس کے بعد یہاں پہ کچھ لوگوں کا یہ option نہیں آ رہا ہوتا تو یہاں پہ gender کے اندر یہاں پہ female اور male کی بجائے کچھ اور لکھا آ رہا ہوتا ہے تو اگر یہاں پہ information کسی بھی part میں information نہیں آ رہی تو جیسے میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا ہے کہ آپ کا page جو expire ہو چکا ہے means آپ اس کو refresh کریں دوبارہ سے آپ پور information لکھ کے آئیں پھر ہی آپ یہ سارے options صحیح سے دیکھ پائیں گے یہاں سے آپ اس کو mail یا female select کریں گے اس کے بعد یہاں پہ occupation اگر آپ housewife کو بلا رہے ہیں تو یہاں پہ اس کا simple حال ہے کہ آپ google translate سے کر لیں وہاں پہ englishman نہیں لکھا جاتا تو آپ یہاں پہ housewife in arabic آپ لکھیں گے یہاں پہ اور اس کا روبہ منزل یہ آ جاتا ہے اس کا arabic میں ہے آپ اس کو یہاں سے copy کر لیں گے copy کرنے کے بعد اس کو آپ اپنی application والی form پہ paste کر دیں گے اسی طرح سے آپ ایک بے شک word document یا ms word کی file پہ سار data جو ہے وہ آپ copy کر لیں رکھ لیں لکھ کے type کر کے رکھ لیں اور وہاں سے copy اور paste کرتے جائیں یا application بھی آپ کی expire نہیں ہوگی page اسی طرح سے next یہاں پہ آپ کا موبائل نمبر آ جائے گا تو آپ یہاں سے country select کریں گے اس کے بعد یہاں پہ موبائل نمبر لکھیں گے اور اس کے بعد email address لکھیں گے اسی طرح سے پھر religion لکھیں گے یہاں پہ دو ہی option ہوتے ہیں مسلم اور non-muslim اسی طرح سے یہ relation لکھیں گے اس میں wife, daughter, mother یا wife's mother یا پھر اس کے بعد other option کا other کا ایک option ہے means اگر آپ family کے کسی اور member کوئی برانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ apply کر سکتے ہیں تو ہو سکتا آپ کا ویزا نکل آئے بہت سارے لوگوں کے family کے different members کے ویزے نکلے ہیں تو یہ نکل بھی سکتا ہے ویزا تو آپ اگر apply کرنا چاہتے ہیں میں یہ سارا damage منا رہا ہوں یا یہ information ساری fill کرتا ہوں fill کرنے کے بعد اس کے بعد next information جو ہے passport information وہ fill کرتے ہیں اور اس کے بعد اگلا procedure کرتے ہیں یہ first page کی میں نے ساری information لکھ دی اس کے بعد یہ passport information یہ بھی ساری information لکھ دی ہے last میں یہ ویزا information means ویزا آپ کا کہاں stamp ہوگا یہاں پہ آپ اپنا capital city select کر لیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر ویزا information means single entry ویزا لگوانا چاہ رہے ہیں یا multi entry ویزا لگوانا چاہ رہے ہیں تو وہ ہوگا تو میرے پاس یہ single entry یا multi entry کے بعد next option نہیں آ رہے کیونکہ میں نے اس نام پہ already ویزا نکلوایا تھا تو میں یہ basically ایک dummy ویزا apply کر رہا ہوں تو کچھ information دیکھیں جہاں تک یہ application نکلتی ہے پوری information لکھنے کے بعد جب یہ application نکل کے آ جائے آپ کے سامنے اس کے اوپر اگر یہاں تک کوئی بھی information کرتے ہیں آپ تو وہ اس کے بعد اگر جب chamber کرواتے ہیں تو پھر آپ کا next ویزا process شروع ہوتا ہے یہاں سے یہ next information اگر single entry ہے تو پہلے ویزا duration 190 days ہوگا اور ویزا period جو ہے یہ 30 days ہوگا یہ single entry کے لیے ہے اگر multi entry ویزا نکلواتے ہیں تو وہاں پہ یہ dates change ہوں گی one year کا time اس میں ہوگا 365 days یہ ساری information لکھنے کے بعد اس کو add کا button دبائیں گے add کر دیں گے تو یہ آپ کی application add ہو جائے گی یا means ایک person کے لیے جو آپ نے request کی ہے وہ add ہو جائے گی اگر family member میں wife ہے اور بچے ہیں اور تو آپ کو wife کے لیے الگ کرنا ہوگا اسی طرح person کے لیے ہر passport کی information الگ دینی ہوگی یہ اوپر add کا button ہے آپ اس پہ add کرتے جائیں گے information جو ہے جو آپ apply کر رہے ہیں وہ person آ کے یہاں پہ کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا وہ ساری information یہاں پہ لکھی ہے آپ اس کو accept کر لیں گے یہ ایک acceptance note ہے سارا study کرنے کے بعد اس کے بعد یہاں پہ اس کو ok کر دیں گے جیسے ہی آپ اس کو save کرتے ہیں تو یہ visa number یا order number ہے اس کو آپ کو copy کر کے ایک جگہ رکھ لیں میں آپ last میں بتاتا ہوں اس کا سے پانچ دن کے بعد visa دیکھ لیں گے اگر آپ ازاد visa پہ ہیں کسی company کے ساتھ کام نہیں کر رہے یا کسی اس جگہ پہ اچھ department میں نہیں ہے وہ صرف کفیل ہی کر کے دے گا سب کچھ تو یہاں پہ اگر کفیل کی stamp اور sign ہوں گے تو آپ privately خود بھی chamber کروا سکتے ہیں لیکن company کا sponsor ہے اس کا sign اور stamp وہ ہونا ضروری ہے تب ہی آپ privately اس کا chamber کروا سکتے ہیں اگر آپ application لے کے بھی جائیں گے تو اس کے بعد یہ next application آپ نے کی ہے مکمل اس کو print نکال لیں گے اور جیسے میں نے آپ بتایا گروفت اجاریہ کے لیے HR department کو دے دیں گے آپ کا ویزا پروسس شروع ہو جائے گا ویزا depend کرتا ہے کتنے دن میں نکلتا ہے منیسٹر فارن آفیس کی کتنا ٹائم لیتا ہے کچھ ون ویک بھی لیتے کچھ دو دن ایک ہفتہ ایک مہینہ بھی لگ جاتا ہے تو آپ یہاں سے آکے خود ہی چیک کرتے رہیں گے یہ کیوری کا آپ آپ ویزا ریکویسٹ لکھیں گے یہاں پہ نمبر لکھیں گے اپلیکیشن نمبر جو ہے یہ آرڈر نمبر ہے جو میں نے آپ پہلے بتایا تھا کافی کر لیں وہ یہاں پہ لکھیں گے اور اس کے بعد آئی ڈی نمبر اور یہ کیپچا کورڈ اور اس کے بعد سرچ پہ کلک کریں گے اگر آپ کا ویزا نکل آیا ہوگا تو یہاں پہ ویزا ڈاکومنٹ سامنے آ جائے گا یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ویزا ڈاکومنٹ کچھ اس طرح سے ہوگا میرس آپ کی انفرمیشن سارے لکھی ہوگی یہاں پہ ڈاکومنٹ نمبر یہ آپ اپنے کنٹری میں بھیج دیں گے اور اس کے بعد پروسس کریں گے اس کی ویڈیو میں نے اپنے چینل پہ بنائی ہے آپ سرچ کریں گے تو ویڈیو ملے گی آپ کو ہو فولی میں نے یہ ویڈیو بڑی موسیقی موسیقی